اگر آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے دوستو راشیوں کی سیریز میں آج ہم آپ کو کرک راشی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اگر آپ کا جنم 21 جون اور 22 جولائے کے بیچ ہوا ہے تو آپ کی راشی کرک ہے اس راشی کا چن کےکڑا ہے راشی کے سوامی چندردیو ہیں اس لیے اس راشی میں جنم لینے والے ویقتی پر چندردیو کا بہت زیادہ پرباہ رہتا ہے اس راشی کے ویقتی کافی بھاوک ہوتے ہیں اور دوسروں کی مدد اور ٹکراب سے بچنے میں کافی سجگ رہتے ہیں چندرمہ کے پرباہ کے کارن ان کے کاریوں اور ویچاروں میں کافی چنچلتا پائی جاتی ہے ان میں کئی خوبیوں کے ساتھ ساتھ کئی دوش بھی پائے جاتے ہیں ان کی خاصیت ایسی ہوتی ہے کہ اپنے آس پاس ہمیشہ پریوار جیسا محل بنا دیتے ہیں کیونکہ ان کا سو بھاو کافی ملنسار ہوتا ہے اس راشی کے لوگوں کو نئے لوگوں سے ملنے میں زیادہ سمسیاں نہیں ہوتی ہیں اور جلد ہی لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں دوستو کرک راشی میں جنم لینے والے لوگ زیادہ محتو کانکشی نہیں ہوتے لیکن ترقی پسند ضرور ہوتے ہیں ان کو شانت اور پاریوارک جیون کافی پسند آتا ہے اور پریوار کی طرح ہی اپنے آس پاس کے لوگوں کی دیکھ بال کرتے ہیں یہ آنے والی مصیبتوں کو اپنے سے دور کرنے میں سکشم ہوتے ہیں اور ان کو سوعت انترتہ کافی پسند ہوتی ہے اس کے چلتے پریوار میں کبھی کبھی ٹکراو بھی دیکھنے کو ملتا ہے اپنے زدی سباو کے کارن ان کو کئی بار مصیبتیں بھی جھلنی پڑتی ہیں یہ سراشی کے لوگ کافی کلاتمک اور رزناتمک ہوتے ہیں اور اپنی پرمپراہوں سے بہت لگاو رکھتے ہیں بھاگوں کونے کے ساتھ ساتھ یہ کافی موڑی بھی ہوتے ہیں اگر ان کا من باہر کہیں گھومنے جانے کا ہے تو یہ کسی کو بھی اپنی باتوں سے پرہاوی کر کے ان کو اپنے ساتھ باہر لے کر چلے جاتے ہیں لیکن اگر جانے کا من نہیں ہے تو کوئی کتنا بھی کہتا رہے یہ نہیں جائیں گے دوستو حالانکہ یہ ہے وشیش افسروپ پاری دکھائی دیتے ہیں واقپٹا میں کافی اچھے ہوتے ہیں اس لئے ان کا سماجک دائرہ کافی بڑا ہوتا ہے لوگوں کو مطر بنانے کی خوبی ان کے اندر بہت اچھی ہوتی ہے اس راشی کے لوگ درڑ بھی ہوتے ہیں اور دلڑ بھی ساتھ ہی اپنی شرطوں پر ہی سجنتہ اور ونمتہ کا پدشن کرتے ہیں اگر یہ ہے اپنے آس پاس کی پریستیتھیوں وہ ٹھیک رکھیں تو کافی ادھار سواب کے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ اپنے ہی مصیبتوں میں فرض جاتے ہیں ان کے اندر سوج بوچ کی کمی نہیں رہتی لیکن اور سرکشہ کی بھاونہ کافی ملتی ہے اپنی اسی بھاونہ کے کارن کبھی 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 کافی کٹھور اور آششت ویوہار کرنے لگتے ہیں ان کو جلدی گصہ نہیں آتا ہے لیکن جب آتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں اور کرود کرتے ہیں ویرت کی باتیں یا کام کی باتیں دونوں میں ہی کافی ماہر ہوتے ہیں کیونکہ باتیں کرنا ان کو بہت پسند آتا ہے لیکن سماجک کاریوں کے ذیمہ داریوں کو ہمیشہ اپنے کندوں پر لیتے ہیں اور ان کو پورا بھی کرتے ہیں دوستو کارک راشیم میں جن میں لوگ اپنے جیون ساتھی کے پرتی کافی وفتدار رہتے ہیں اور سوطنتر ویچار ہونے کے کارن اپنے پارٹنر کو بھی سوطنتر دیتے ہیں اور ان کے پرتی کافی سورپت ہوتے ہیں ان کے لیے بچے اور پریوار کا وشیش مہتو ہوتا ہے یہ عام طور پر اپنے ساتھی کی پرشنسہ نہیں کرتے ہیں لیکن جب کرنے پر آتے ہیں تو اس کے بارے میں پورا پارٹھ لکھ دیتے ہیں اس راشی کے لوگ اچھے ماتا پتا ثابت ہوتے ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے گھر کی سکھ سو ویدہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے کام اور پریوار کے بیچ اپنے دوستوں کے لیے ہمشہ تیار رہتے ہیں اور ان کے اچھی سواب کے کارن ہر کوئی ان سے اپنے من کی بات کو آسانی سساجہ کر لیتے ہیں ساتھی یہ آپ کی سمسیاؤں کو ختم کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں دوستو کرک راشی میں جن میں لوگوں کی پروفیشنل زندگی کے بارے میں بات کریں تو یہ کافی ذمہ داری سے کام کرتے ہیں اور اپنے ہر کتاوے کو پورا کرتے ہیں ادھیکاری ان کو کام دے کر اچھے سے بے فکر ہو سکتے ہیں حالانکہ یہ بہت آلسی بھی ہوتے ہیں اس چکر میں کبھی کبھی آلسی سے نکالنا پڑتا ہے ان کو پیسہ کبانا آسانی سے سیکھ لیتے ہیں اور کھرچ بھی آسانی سے کر دیتے ہیں ان کی زندگی میں پریوار اور دوستوں کی اہمیت پیسوں سے زیادہ ہوتی ہے کبھی کبھی یہ دشاہین بھی ہو جاتے ہیں لیکن زندگی کے ہر پڑاو میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں دوستو کرک راشی کے لوگ پریم کے معاملے میں کافی پرواہ کرتے ہیں اور جتنا پریم یہ اپنے ساتھی سے کرتے ہیں بدلے میں اتنا ہی پریم چاہتے ہیں کئی بار اپنے پارٹنر کو لے کے کافی پوزیسیو بھی ہو جاتے ہیں لیکن لیو ریلیشن ان کے لیے کافی معنی رکھتا ہے اور پل بر میں ہی پوری زندگی ان کے ساتھ کاٹنے کے بارے میں سوچ لیتے ہیں اپنی لیو لائف میں کبھی کبھی یہ کٹھور قدم بھی اٹھا لیتے ہیں لیکن اندر سے یہ کافی سو میں ہوتے ہیں کرک راشی میں جن میں لوگوں میں سپرن شکتی کافی اچھی ہوتی ہے اور کلپنا شکتی کے دھنی بھی ہوتے ہیں کارے شیطر میں ان کا پردشن کافی رشنات مک ہوتا ہے اسی کارن ادھیکاریوں سے ان کے سممند کافی اچھے ہوتے ہیں اس راشی کے لوگ پارٹی کی جان ہوتے ہیں اور اپنے ہر مطر کا برابر سے دھیان رکھتے ہیں ان کی خاصیت ایسی ہوتی ہے کہ اپنے آس پاس ہمیشہ پریواج ایسا محول بنا دیتے ہیں کیونکہ ان کا سوہب کافی ملنسار ہوتا ہے اس راشی کے لوگ اپنے زدی سوہب کے کارن ان کو کئی بار مصیبتیں بھی جھیلنی پڑتی ہیں باوق ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کافی موڑی بھی ہوتے ہیں واق پٹوکا میں کافی اچھے ہوتے ہیں اس لیے ان کا سماجک دائرہ کافی بڑا ہوتا ہے دوستو اس راشی کے لوگ دریڑ بھی ہوتے ہیں اور دربل بھی ساتھ ہی اپنے شرطوں پر اسجنتہ اور ونمتہ کا بدشن کرتے ہیں ان کو جلدی گصہ نہیں آتا ہے لیکن جب آتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں اور کروڈ کرتے ہیں اس راشی کے لوگ اچھے ماتا پر تصاویت ہوتے ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے گھر کی سکس و وداوں میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے ہیں کبھی کبھی یہ دشاہین بھی ہو جاتے ہیں لیکن زندگی کے ہر پڑاو میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں آشا کرتے ہیں دی گئی جانکاری آپ کو اپی ہوگی ایوہم مہتپون لگی ہوگی ویڈیو میں انتق بنے رہنے کے لیے آپ کا دھنیواد ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ایوہم شیئر کر دیجئے گا ایوہم چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کو کسی بھی طرح کا پرشن پوچھنا ہے اپنے کارے یا اپنے پریوار کو لے کر یا کت کے بارے میں تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں وہی پرشن پوچھ سکتے ہیں اگر آپ پوچھنے میں سنکوچ کر رہے ہیں تو آپ ہم سے سیدھے سمپر کر سکتے ہیں جل ملتے ہیں ایک روچک ایوہم دلچپس نئے ویڈیو کے ساتھ دھنیواد